کافر لوگ آتے تھے چھاپے مرد تھے اسی لیے جہاد کی فضیلت بیان فرمائی جو جہاد میں شریک ہوتا ہے دین کی حفاظت کر رہا ہے اور دین کی حفاظت کرنے والا اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والا اللہ کا محبوب بھی ہے شہید ہے اور شہید کے معنی یہ ہے کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے اسی طرح سے جس لوگوں نے افغانستان کے اندر جن لوگوں نے جہاد کیا اور کر رہے ہیں اللہ ان کو فتح نصر خطا فرمائے آمین وقتی طور پر انسان کو بدل نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اسلام اور مسلمانوں کی شکست شروع ہو گئی ہے نہیں نہیں اسلام اور مسلمانوں کی شکست ساڑھے چودہ سو سال سے نہیں ہوئی یہ تو ساڑھے چودہ سو سال سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہود مشرقی لِ مکہ بدپرست اور عیسائی اور یہودی شروع سے ساجشے کر رہے ہیں سالے چودہ سو سال سے لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جلد جلالہ عمن والہ ہر دور میں دین کی حفاظت کے لیے سامان پیدا فرماتا ہے اور پھر اللہ حب العالمین اسی امت میں سے محمود غزدری شہاب الدین غوری اور صلاح الدین یوں بھی پیدا فرما دیتا ہے دین کے جلدے قبلن رکھتے ہیں وقتی دور پر اب دیکھیں جا بیت المقدس بیت المقدس مشہور مارکہ سلیب و حلال ہوا یہ مارکہ سلیب و حلال جو تھا عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا اور عیسائیوں نے محمود بالمقدس میں حملہ کر دیا تھا اس مارکہ سلیب و حلال کو اسی برس میں جا کر ختم ہوا یعنی پہلے مسلمانوں کو شخص تو گئی پھر مسلمانوں نے حملہ کیا تھوڑی بہت کامیابی ہی پھر شخص تو گئی پھر مسلمانوں نے حملہ کیا تھوڑی بہت چلتا رہا پھر بتا ہوا بالآخر اللہ حب العالمین نے نور الدین زنگی شہید اور اس کے بعد اور اس کے بعد آخر میں اللہ حب العالمین نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا اور صلاح الدین ایوبی نے اس مارکہ کو سر کیا تو یہ تو چلتا رہتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو پیدر پہ شکستے ہو رہی تھی مرہتوں سے تاریخ بتاتی ہے ہندوستان در سغیر میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی پیدر پہ اللہ حب العالمین نے احمد شاہ دالیو کو افغانستان سے بھیجا اور فتح کے جھنڈے کر جائے اور لا ایرہا ہے اللہ حبہ محمد رسول اللہ کا بور بالہ ہوا اللہ رب العالمین نے خود فرمایا رب العالمین جد جدل ہو عمان والو رشا کرو تہدا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو یہ نے ایک اور مقام پریشات رہا ہے انہو لا ییاس من روح اللہ اِلَّا لَقَوْمُ الْكَافِرُونَ کافر جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نہ امید اور مایوس ہوتا ہے رسول اللہ کی امت کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معدہ ہے اگر دین کی نسرت کے لیے تم رہو گے تو وقتی طور پر آزمائش اور امتحان تو ہو جاتا ہے لیکن بالآخر حق کو فتح ہو کر رہتی ہے اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اس ماہِ مبارک میں رمضان شریف میں جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں ان میں ہمیں اور آپ کو سب کو حصہ عطا فرمائے گا روزوں میں روزے کے رکھنے کی خوفِ خدا کی تلقین جو کی گئی ہے اس پر عمل کی سعادت بخشے روزے دار کے مو کی بو اللہ کے یہاں اس کا ایک مقام ہے روزے دار کے مو کی بوج ہے لَخُلُوفُ فَمِصَائِمِ عطیہ بُعِند اللہِ من ریح المزق روزہ دار کو یہ نہیں خیال کرنا چاہئے کہ میرے مو سے بگ بگ آہا تر بوسی آ رہی ہے یہ مو ایسی ہے کہ اللہ کی محبوب فرماتے ہیں کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ لَخُلُوفُ فَمِصَائِمِ اے محبوب امت کو خوشخبری سُجائیے کہ روزے دار کے مو کی بوج ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بو ہے اللہ کے یہاں یہ مشک و عمر سے بہتر ہے عطیہ بُعِند اللہِ من ریح المزق اور قبولیتِ دعا کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین عالمِ اسلام پر افغانستان پر مجاہدینِ فلسطین پر مجاہدینِ افغانستان پر اور مجاہدینِ کشمیر پر فتح و نسرت اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نازل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی بھی اور عالمِ اسلام کی اور اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرمائے اس وقت چھوٹا شہر تھا انیس سو بیالیس میں کراچی کے مسلمانوں نے متحد ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ کراچی میں ایک جامعہ مجد تعمیر ہونی چاہے انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی انیس سو تیتالیس میں انہوں نے بلدیہ کراچی کی منتخی کاؤنسل میں پہلی ریزولیشن پیش کی اور انیس سو تیتالیس سے انیس سو چھےالیس تر اس ریزولیشن پر کام ہوتا رہا کبھی مسترح ہو جاتی تھی کبھی پاس ہو جاتی تھی مسلمان عقلیت میں تھے اور انہوں نے بڑی کوششوں کے بعد بالآخر جون انیس سو سیتالیس کو بلدیہ عزمہ کراچی نے اس پلات کو جسے عیدگاہ کے نام سے پکارتے تھے یہ ایک گراؤن تھا ایک پلے گراؤن تھا اور ایک باغیچہ تھا نماز عید اور نماز عید زہا یہاں ہوتی تھی اس پر جامعہ مسجد کی تعمیر کی اجازت دی اور تقریباً تئیس ہزار مربع گس کا ایریا اس وقت بلدیہ کراچی نے اس وقت کی کمیٹی کے ہاتھ فروخت کر دیا تقریباً ایک روپیہ فی گس کے حساب سے اس وقت جب یہ ریزولیشن پاس ہوا تو ایک قانونی شق ہی آئی کہ بلدیہ کراچی نے یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے یہاں ایک ریسٹر کمیٹی ہونی چاہیے کمیٹی بنی جس کے سربراہ اس وقت کے گورنر سندھ جناب سر غلام حسین خدایت اللہ تھے جن کے قبر بھی سامنے موجود ہیں مسجد کے آہاتے میں جناب سر غلام حسین خدایت اللہ وہ اس کمیٹی کے پہلے صدر بنے اور اس کے عراقین میں جناب محمد ایوب کھوڑو جناب پیر الہی بخش جناب خطار قبول کے والد جناب تالپور صاحب اور جناب یوسف محمود اے حارون یہ ذوامہ اس کمیٹی کے عراقین تھے اور اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر کے لیے کام کا آغاز ہو گیا انہی جنہوں جب یہ پاس ہوئی اور یہ پراد ملا تو قیام پاکستان کے تحریک اپنے عروج پر پہنچ گئی چودہ اگس انیس سو سیتالیس کو پاکستان مالی سے وجود میں آ گیا اور یہ حسن اتفاق ہے کہ پہلی نماز عید قیام پاکستان کے بعد اسی مسلحے پر جناب قائد آدم محمد الجنہ نے ادا فرمائی اور اس کی خطابت کے فرائد قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی کے وارد ماجد مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبدالعین صدیق رحمت اللہ علیہ نے ادا فرمائے اور نماز ان سے اس وقت کے مسجد کے جو جمعیت کے خطیب تھے علامہ دہورو حسن درس آؤں دخواست کی کہ نماز بھی آپ ہی پڑھائیں لیکن مبلغ اسلام نے فرمایا کہ نماز آپ ہی پڑھائیں نماز علامہ ظہور حسن درس نے پڑھائی خطابت اور دعا قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی کے والد ماجد مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبدالعین صدیق رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی پھر قائد آگر وہ بلائے گیا تو وہاں انہوں نے اسی جگہ پر آ کر یا خطاب کیا مسلمانوں سے اور یہ بادہ کیا کہ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ یہاں مسجد تعمیر ہو جام مسجد تو انشاءاللہ ضرور تعمیر ہوگی اس میں کوئی رکابت نہیں ہوگی یہ کہہ کر وہ لیاقت علی خان اور دیگر دعا تشریف لے گئے اور وہ حضرات جو اس کمیٹی کے عراقین تھے وہ اپنی سیاسی مصروف لدوں میں مصروف ہو گئے اور ایک وزیر آلہ بن گیا کوئی گورنر بن گیا اور یہ تعمیر مسجد کا